اسلام علیکم ناظرین امیدہ بخیر وافیت ہوں گے بیلون امرک پاکستانی جب چھوٹیوں پہ پاکستان آتے تھے یا پاکستان ویزٹ پہ آتے تھے تو ظاہر ہے وہ اپنا موبائل فون ساتھ لے کر آتے تھے اور پرابلم یہ تھا کہ وہ موبائل فون پاکستان میں ریجسٹر نہیں تھا جس کی وجہ سے پاکستان آتے ہی ان کی سیمز کام نہیں کرتے تھیں اور وہ پاکستان میں کسی قسم کی کالز وارہ نہیں کر سکتے تھے اب اس کو ریجسٹر کرانے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ موبائل کی ویلیو کے مطابق جو اس پر ڈیوٹی ہے اور پیٹی ہے کہ جو چارجز ہیں وہ پے کریں اور وہ بڑے چارجز ہوتے ہیں نورملی یہ مہنگے فون ہوتے ہیں اور کئی دفعہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ پینسٹھ ہزار دے کے انہوں نے فون کو ریجسٹر کروایا جبکہ وہ ایک مہینے کی چھٹی پہ آئے ہوئے تھے یہ بہت بڑا پرابلم تھا کیونکہ یہ پاکستان میں صرف ٹیمپریریلی لائے گئے تھے اور جو ہی چھٹیاں ختم ہونے پہ پاکستان سے یہ لوگ باہر جان جاتے تو یہ لوگ اپنے ساتھ موبائل فون لے جاتے تھے تو یہ موبائل کی بسیکلی امپورٹ نہیں تھی اور ان پہ جو ڈیوٹیز پڑھ رہی تھی وہ امپورٹ کی ڈیوٹیز پڑھ رہی تھی تو کئی دفعہ اس کی کمپرینٹس کی گئیں لیکن پی ٹی اے اس کا کوئی سلویشن نہیں دے سکا ابھی گوڈ نیوز یہ ہے کہ ریسنٹلی یعنی ایٹھ آف مارچ کو پی ٹی اے نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میکنزم انہوں نے ڈیویلپ کیا ہے جس میں وہ ایسے موبائل جو پاکستان میں ٹیمپریریلی لائے جاتے ہیں اور مینلی بائی اوورسیز پاکستانی یا ایسے اوورسیز لوگ نون پاکستانیز جو پاکستان میں وزر کرنے آتے تھے اور پاکستان میں ان کو اپنا فون ریجسٹر کروانا پڑتا تھا ہدر بائید وہ اپنا موبائل استعمال نہیں کر سکتے تھے اب وہ اپنے موبائل کو ٹیمپریریلی ریجسٹر کر سکیں گے یعنی عارضی طور پر وہ اپنا موبائل ریجسٹر کروا سکیں گے ٹیمپریریلی اس کی ریجسٹر یہ ہے کہ یہ جو ایشو میں نے ان کو بتایا کہ اوورسیز پاکستانی یا فورنرز جب پاکستان آتے تو ان کو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کا سیٹ یہاں پاکستان میں ریجسٹر ہو تاکہ پاکستان کے موبائل نیٹفرکس کے اوپر یہ کام کر سکے کہ پاکستان کی حدود میں استعمال کیا جا سکے تو اس ایشو کو ریزولف کرنے کے لیے پی ٹی اے ایک سسٹم ڈیوائز کر رہا ہے اس کو ڈیوائلپ کر رہا ہے اور ٹیسٹ کر رہا ہے تاکہ کسی قسم کی ٹیکنیکل فنکشنیلیٹی یا کوئی روبست نیسٹ جو ہے اس کو انشور کیا رہا سکے اور ایک میکنیزم ڈیوائلپ کیا جا رہا ہے اور جس میکنیزم کے تحت ٹیمپریلی ایسے موبائلز جو پاکستان میں لائے جاتے ہیں اور پھر پاکستان سے واپس بائی لے جانے ہوتے ہیں وہ ریجسٹر ہو سکیں گے اور موبائل ڈیوائز شل بھی الاؤڈ ٹو ورک فار اپ ٹو ون ٹونٹی ڈیز ایک سو بیس دن کے لیے وہ ریجسٹر ہو جائیں گی پاکستان میں اور پاکستان میں ایک سو بیس دن تک انڈر انٹرپٹڈ کام کر سکیں گی اس پہ کوئی ٹیکسز اور ڈیوٹیز نہیں پڑھیں گی تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اپلیکنٹ نے ٹیمپریری ریجسٹریشن کے لیے اپلائی کرنا ہوگا اس میں اپنے کریڈنشلز اور ڈیوائز کی انفرمیشن جس میں آئی ایمی آئی وغیرہ شامل ہے وہ دیکھ کر پی ٹی اے کی ویب سائٹ کے اوپر پی ٹی اے ڈیوائز ایڈنٹیفیکیشن ریجسٹریشن انڈ بلوکنگ سسٹم ڈی آئی آر بی ایس جس کو کہتے ہیں وہاں پہ اس کو ریجسٹر کرانا پڑے گا اور پی ٹی اے اس کے جواب میں کیا کرے گا اس سسٹم کو فائی اے کے انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم آئی بی ایم ایس جس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر دے گا فار پاسپورٹ نمبر ویلیڈیشن اس ویلیڈیشن اس ویلیڈ موبائل اپریٹرز فار ویلیڈیشن آف موبائل نمبر سیم بلونگنگ ٹو دا اپلیکنٹ تو اس پہ وہ سیم بھی پھر چل سکے گی تو ایک سو بیس دن کے لیے یہ پھر ایکٹیب ہو جائے گی اور آپ اپنا موبائل فون یوز کر سکیں گے ایک سو بیس دن کے بعد البتہ یہ دوبارہ ڈیسیبل ہو جائے گی اور آپ نے زیادہ گر جانا تو اس کا مکانیزم بھی پاس میں ڈیولپ کر لیا جائے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب کی نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے ویلیبل کمیٹ ضرور دیجئے گا حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت اللہ نگے بہا